بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ رقم اکٹھی کیسے کرتے تھے یہ بھی آپ کے لئے کرتا ہوں میں دس لاکھ پلس میں ان کے پاس سے رقم رامد ہوئی ہے جب ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ جو رقم تھی دس لاکھ پلس ریال میں یہ بھائی سمگلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں یعنی کہ سعودیہ ٹو کسی دوسری کنٹری میں یہ ٹرانسفر کرتے ہوئے یا لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے میں آپ کو جو آپ کے ساتھ ریال اور ڈالر کی میریو شیئر کرتا ہوں اس میں اکثر بتاتا ہوں بھائی ایسے بندوں سے مختاط رکھیں جو ہانڈی کے ثرو پیسے بھیجتے ہیں نہ ہی خود سے بھیجیں آپ کے لئے فائدے مند ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ بندے ایسا یہ بھی کام کرتے ہوں گے ہانڈی کے ثرو پیسے وغیرہ لوگوں کے دیتے ہوں گے وہاں پر یہاں پر لے لیتے ہوں گے ان کے ریٹ کافی کم ہوتے ہیں چار پانچوں روپے ایک ریال کے پیچھے آپ سے زائد لیتے ہیں تو بہرحال ایسے بھی اور اس کے علاوہ یہ مختلف فنڈ بھی اکٹھا کرتے تھے یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا ایسا نام لے کر ان کے پاس ظاہری سی بات ہے ثبوت پروف بھی ہوں گے اس کے مطلب تب ہی لوگ ان کو کچھ دیتے ہوں گے تو بہرحال مختلف قسم کے تنظیموں وغیرہ یا جو بھی ہے نام لے کر ان کے نام کے اوپر یا جو بھی ہے یہ فنڈ بھی اکٹھے کرتے تھے اور لوگوں سے پیسہ وغیرہ دھوکہ افراد تھک جو بھی ہوتا تھا لوٹتے تھے دس لاکھ پلس میں رقم برامد ہوئی ہے جب ان دونوں کو گرفتر کیا گیا ہے آپ بھائیوں سے یہی اپیل ہے کہ بھائی ایسا کوئی بھی بندہ اگر آپ کو بولے تو اس کی تنظیم میں ایک تو حصہ مت لیں یعنی کہ اس کو بولے بھائی میں مجھ کو پتے نہیں اس کیمطلب خدا کا نام ہے تو جا یہاں سے اور دوسرا ہانڈی بغیرہ کا ثروت پیسے بھی بھائیے